اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہاں ارسلان علی آج میں بڑا ہی مشکل قیسٹن جو بعض وقت سٹوڈنٹس کو لگتا ہے اس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں 2.49 کلاس کا 2.4 اکسرسائز قیسٹن نمبر 2 وہ میں آج بتاؤں گا انشاءاللہ جو کہ ویری اپورٹنٹ جو ہے وہ بورڈ کے پوائنٹ ویو سے بھی ہے اور آج سائنس کا جنرل سائنس نوٹ سائنس کا 2.4 اکسرسائز اس کا قیسٹن نمبر 2 وہ ویری اپورٹنٹ جو کہ بورڈ کے پوائنٹ ویو سے پوچھا جاتا ہے آج میں اس کو جو ہے وہ بروف کروں گا شو کروں گا کہ یہ سائٹ ون کے اقوال آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ قیسٹن شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ چند چیزیں جو ہے میں آج آپ کو پہلے فسٹ و فال کلیر کرتا جاؤں یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ چند فارملے جو ہم نے پڑھے ہوئے کہ اے کا سکیر مائنس بی کا سکیر بچیس ایکول ٹو اے پلس بی اے مائنس بی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے فارمولاز یہ فیکٹرز فارمولاز اور یہ فیکٹرز فارمولاز یعنی کہ یہ فارمولا میں پڑھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یاد کروا دوں کہ کسی کی پاور اگر زیرو آجائے کسی بھی چیز یا کسی بھی اگر آجاتی ہے ایکس کی پاور آجاتی ہے ون کی پاور زیرو آجائے و کی پاور زیرو آجائے کسی کی پاور اگر زیرو آجائے یا اے کی پاور زیرو آجائے تو وچھ ایکول ٹو ون ہوتا ہے، ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں پہلے آپ کو سمجھنا ضروری ہیں پھر اس کے بعد ہم یہ چیز پروف کریں گے ٹھیک ہے کہ اب ہم پروف کرتے ہیں ہے کہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو لیتے ہوئے ہم رائٹ ہینڈ سائیڈ پروف کریں گے ویری ایپورٹنٹ گویسٹن ویری ایزی گویسٹن یہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہے گی دیکھیں ہم جب سب سے پہلے لیفٹ ہینڈ شائد لیتے ہیں ٹھیک ہے لیفٹ ہینڈ شائد ہمارے پاس ہے جی ایکس کی پاور اے اوور ایکس کی پاور بی انٹو جو ہے وہ پاور اس کی اے پلس بی ملٹی پلائر ایکس کی پاور بی اور ایکس کی پاور سی وہ ہے بی پلس سی ملٹی پلائر ایکس کی پاور سی ایکس کی پاور اے سی پلس دیằngے ہم لیفٹ ہینڈ شائیڈ لیتے ہیں اور پروف کرتے ہیں رائٹ ہینڈ شائیڈ ٹھیک ہے تو یہ کوئی مشکل گیشن نہیں ہے بس ہم مجھو اس کو سٹب بے سٹب کرنا ہے ذرا گور کریں اب ہم سارٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایکس ہے اور یہ بھی ایکس ہے معنی بیس ہماری دونوں کی دیکھا جائے تو सیم علیہingen وہ بھی X یہ بھی X superstition بين تو جب بیس سیم ہو اور وہ vereined ہو رہے ہیں جب کوئی بھی coiffe Present sorry آگر power På zaman exponent ہے اس کی بیس یہ ہے exponent یہ ہے اس کی بیس یہ ہے جب دونوں کی بیس ہے وہ same اور工 떨어�ife دبائیڈ اور ہوری ہوتی ہیں تو یاد رکھئے گا جو ان کی جو exponent ہوتے ہیں وہ minus ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے باہر کیا آجے گا a پلس b ٹھیک ہے دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دونوں کی جو ہے وہ base سیم ہے اور ان کے جو exponent ہے وہ دونوں کیا ہو جائیں گے minus ہو جائیں گے کیوں ہوں کیونکہ یہ دونوں base جو ہے وہ divide ہو رہی تھی اگر یہ multiply ہو رہی ہوتی تو ان کی purpose add ہو جاتی ہے ان کی exponent add ہو جاتے ہیں لیکن یہ minus ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے sorry یہ divide ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ minus ہو جائیں گے باہر a پلس b آجے گا اب multiply کر سائم ڈالیں یہاں پر بھی دیکھیں تو وہی scene ہے کہ دونوں کی جو base ہے وہ same ہے دونوں divide بھی ہو رہی ہیں تو یہ آجے گا b minus c ٹھیک ہے کیونکہ یہ power جو ہے وہ اوپر جا کر اگر یہ positive ہو رہی اوپر جا کر negative ہو جائے گی باہر hole کی power آجے گی b plus c پھر multiply پھر دیکھیں دونوں کی base کیا ہے same ہے تو دونوں کی جب base same ہے دونوں divide بھی ہو رہے ہیں اگر different ہوتی تو پھر ان کو minus آپ نے نہیں کرنا تھا کیونکہ ان کی base ہی same نہیں ہے تو اب ان کی base جب same ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جو نیچے والی power نیچے پلاس ہو رہی اوپر جا کے base کو ایک بار لکھنے تو آپ نے اس کو c minus a کر دینا hole power c plus a ہو گئے یہاں تک سمجھ آگے اب ہم نے کیا کرنا ہے زاری بات ہے یہ والی value اس سے multiply ہوگی سو یہ یوں ہو جائے گی x a minus b into a plus b یہ multiply ہوگے پھر multiply کا sign ڈالیں گے پھر x b minus c into b plus c ٹھیک ہے multiply x کی power c minus a c plus a سو یہ ہم نے power کو multiply کر دیا اب second step آپ کو میں نے formal like identity بتائی ہے کہ a square اور b square کس کے اقل ہوتا ہے اس کے اقل ہوتا ہے a minus b کے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو b square minus a square کس کے اقل ہوگا definitely b plus a اور b minus a کے اقل ہوتا ہے definitely اگر یہاں پر c آ جاتا ہے تو definitely یہ سارے c ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس آ جاتا ہے جی c c square minus a square آ جاتا ہے تو which is equal to a plus c اور c minus a یہ a یعنی c plus a اور c minus a یہ equal ہوں گے کیونکہ یہ formula identity ہمیں یاد ہے تو ہم اس کی values change کر کے جو مرضی لیکن identities وہی ہی رہنی چاہیے اب یہاں پر ذرا گور کریں یہ ہمارے پاس ہو جائے گا x اب یہ ایک identity use ہو رہی ہے یہ ہمارا formula which is equal to a square minus b square پھر multiply as sign use ہوگا پھر ذرا گور کریں یہ ہو جائے گا b square minus c square which is equal to that value کیونکہ میں نے اس کو change کیا باقی وہی formula ہے ٹھیک ہے multiply x کی power c square minus a square یہاں تک ہم نے لگا دیا simplify کر دیا اگر آپ کو ویسے نہیں سمجھ جاتا ہی تو آپ ان کو multiply کر کے بھی simplify کر سکتے ہیں اب ذرا گور کریں next step ہمارے پاس یہ ہوگا کہ دیکھیں اب یہ بھی base یہ تینوں base multiply ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جب تینوں bases multiply ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کی جو powers ہوتی ہیں وہ add ہو جاتی ہیں جیسے یہاں پر base same تھی لیکن divide ہو رہی تھی اس لئے میں نے ان کے exponent کو minus کیا لیکن یہاں پر base جو ہے وہ تینوں same ہے in condition of same base آپ نے تینوں کی base same ہے x اور x تینوں ہی multiply ہو رہی تھی لیکن یہاں پر divide ہو رہی تھی minus کیا یہاں پر تینوں multiply base multiply ہو رہی ہیں base same ہے تینوں کی اور یہ multiply ہو رہی ہیں تو ہم ان ساری جو powers کو ہے ساری exponent کو add کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے ایک بار base لکھنی ہے اور ساری exponent کو add کرنا ہے دیکھو لیکھا ہے a square minus b square پہلا exponent پھر پلاس ڈال کے b square minus c square دوسرے exponent پلاس ڈال کے x square sorry c square c square minus a square یہ میں نے add کر دی اس کی base ہمارے پاس کیا آگے x آگے ٹھیک ہے یہ چیز ہم نے سمجھ دینی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں گے تو اب جب اس کو open کریں گے sorry to remove اب اس کو جب ہم نے open کرنا ہے تو وہ یوں ہو جائے گا x ہم نے لگانا ہے اوپر ساری جو ہے powers یعنی بریکٹس کو open کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا a square minus b square so آگے بھی جب open کریں گے تو plus b square minus c square plus c square minus a square so یہ practice open کی اب cutting out ہو جائے گا یہ a square plus کا یہ minus a square سے cut یہ minus کا b square is plus b square سے cut یہ minus کا c square is plus c square سے cut تو ہمارے پاس ساری power جب cut ہو جاتی ہیں تو بنتا ہے 0 تو which is equal to 1 میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ x کی پاور 0 ہو a کی پاور 0 ہو one کی پاور 0 ہو two کی پاور 0 ہو any جو ہے وہ base اگر اس کی جو ہے کوئی بھی ہے لیکن اس کا exponent اگر 0 ہے which is equal to 1 so یہ یہاں پر اگر دیکھیں تو ہمارے پاس اس کی right hand side proof ہو جاتی ہے hence proof left hand side ٹھیک ہے equal to left hand side right hand side ٹھیک ہے تو یہ تھا بلکل major ساتھ question یہاں سے سمجھنے والا کیونکہ basic یہ سٹیپ جو ہے یہ زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے تو اس کو ذرا رپیڈ کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ ضرور آئے گی مجھے فیڈبیٹ دیا کریں انشاءاللہ اس سے حوصلہ بنتا ہے اور آپ کے لئے اس طرح ہی اچھی اچھی میچ کی ویڈیو لاتا ہوگا اس کے علاوہ یہ تھا کہ اگر آپ کو مزید سمجھ نہیں آتی تو اگر آپ کو مزید question چاہیے بھی جن کے آپ کو سمجھ نہیں آتی جس سبجیکٹ کی بھی تو آپ نیچے comment section میں پوچھ لیا کریں انشاءاللہ اس کا میں لیکچر معنی کی پوری قشش کرتا ہوں تب تک کے لئے دہجاز اللہ حافظ